ٹھوڈے اسلام علیکم گائز ہواپ ایوری بان گل بھی فائن ٹوڈے آئی وڈسکس اباو پاس پرفیکٹ اٹھو ٹوپک آف ایٹین ٹھیک ہے پہلے میں جو ٹین سے سکا چکی ہوں وہ آپ لوگ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اب جو میں سکا رہی ہوں وہ دا پاس پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے پاس پرفیکٹ سکا رہی ہوں پاس سمپل سکا چکی ہوں پریزنٹ کنٹینیوز میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا پریزنٹ سمپل میں نے بتایا تھا اس کے علاوہ پریزنٹ ڈیفینائیٹ پریزنٹ سمپل پریزنٹ کنٹینیوز پاس سمپل پاس انڈیفینائیٹ یہ ساری چیزیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں تو آج ہماری باری ہے دا پاس پرفیکٹ ٹینس کی ٹھیک ہے پاس پرفیکٹ ٹینس میں ہوتا کیا ہے پہلے تو ہم اس پارگراف کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں ایک اچھے سے سمجھ آسکے کہ ہم جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اچھا ہوتا ہے کہ I feel ready tired when I took the train to work yesterday because Sarah and I had been to Apache the evening before we had not gone too bad until after one I had not been on the train lock but I had a bit of shock I suddenly realized that I had left my wallet at home then I began to wonder had I left it in the office the day before I just cannot remember I wanted to go back to bed I fell off اس میں آپ کو سمجھ آئے ہوگا اس پارگراف میں انہوں نے کیا کہے کہ وہ بہت تھک چکے تھے جب انہوں نے کام کرنا start کیا تھا تو سارا پہلی ہی جوے پارٹی میں جات چکے تھے اس کے بعد جب وہ بیٹ وہ کبھی بھی بیٹ پہ نہیں آتے تھے ایک سے پہلے اور جب کوئی ریلائز ہو اس ٹائم کے I had مطلب میں بھول چکا ہوں چکے یعنی کہ میں بھول چکا تھا وہ کام میں کر چکا تھا میں پہلے ہی کھانا کھا چکا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی اردو میں یہ ہوگا چکے تو اس طرح اب then I began to wonder اس کے بعد کیا میں office the day before I just could not remember کیا میں دوبارہ جوے وہ جاؤں I just could not remember مجھے کچھ یاد نہیں آرہا تھا کہ میں کہاں بھول کر آگیا تو اس سے پہلے میں کہاں تھا میں کہاں بھول کر آگیا تھا then I fell awful and I wanted to go back to bed اس میں ہوتا کہ the situation is the past I took the train یعنی کہ اس میں جو work کی third form لگ رہی ہے اس کے علاوہ اس میں وہ بات ہو رہی ہوتی جو میں ہو چکا تھا میں تھک چکا تھا سارا اور لیڈی پارٹی میں جا چکی تھی ہم بیٹ پہ نہیں جاتے تھے اکیلے ایک بجے سے پہلے my wallet at home I had left میں بھول چکا تھا we are looking back from suggestion of the train journey to the early election going to a party and living home without the wallet وہ پارٹی میں جا رہے ہیں ان کو پھر وہ wallet جو اپنا بھول چکے ہیں پارٹی میں جا چکے اور پھر wallet بھول چکے ہیں ان کو خیال آئی گی سب یہ سٹوئی چیز اب اس میں ہوتا کہا ہے اس میں لگتا کہا ہے دیکھیں پاس پرفیکٹ میں وہ head لگتا ہے اس کے علاوہ work کی آپ کے پاس third form لگتی ہے اس میں بہت سارے اگزیمپل ہیں کہ most of the shop had just closed I went to the box office but they have already sold all the ticket by 96 most of the shop version older klonny had become independent یعنی کہ جو پرانی klonny سے 96 تک independent ہو چکے اس طرح کے بات ہے جو پہلے سے ہو چکا تھا تو جو کام پہلے سے ہو چکا تھا اس کے بارے میں ہم پاس پرفیکٹ میں بات کرتے ہیں the past پرفیکٹ had a past he had enjoyed the party or he has enjoyed the party they had not go to bed اچھے جب اس میں ہم exactly بات ہے جب ہم اس میں negative بنائیں گے تو had not آجائے گا چکے اور اس میں world کی thread form ہی رہتی ہے چکے present perfect before now or before then my wallet is not here I have left it my wallet was not there earlier in behind میرا wallet ابھی نہیں ہے اور میں پیچھے چھوڑا ہوں اور my wallet was not there وہ wallet نہیں تھا I had left in میں بھول چکا تھا بھول بھول یونیٹ ہی بھول ہی چھوڑی چھوڑا کہ انہوں نے present perfect and past perfect بتایا ہے یعنی کہ جو کام ہو رہا تھا اس ٹیم اور پرفیکٹ میں جو کام پہلے ہی ہو چکا تھا تو پریزم پرفیکٹ کیا ہوتا ہے جو کام اس ٹیم ہو رہا تھا ہو رہا ہے اور پاس پرفیکٹ جو پہلے ہی ہو چکا تھا اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہیں یہ آپ لوگ فل کریں گے اور اس کے بعد میرا ہے ریگو پاست سیمپل کنٹینیوز اینڈ پر اب انہوں نے تینوں کو ایک ساتھ یوز کر آیا ایک پیراغراف ہم نے ایسا لکھنا ہوگا جس میں ہم نے تینوں کو ساتھ یوز کرنا ہے یعنی پاس سیمپل یعنی کہ جو ہوتا تھا پاس کنٹینیوز جو ہو رہا تھا اور پرفیکٹ میں جو ہو چکا تھا وہ پیراغراف انہوں نے جائی اب انہوں نے اس میں بتایا کہ read this true story it happened some year ago بہت پہلے ہوا تھا a young man walked into a supermarket in Southampton and put a few items of food in a basket he had chosen a time when not many people were shopping in the store he found off check out where no one else was waiting where the cashier had checked the goods the man gave her tan note when she opened the till the man quickly snatched all the money from it and ran one off the store before she realized what was happening at the time the security guard was standing at the other end of the store when staff checked be recorded till the found that their hat taking four pointes had left tan note behind the operation hat costume five pointes اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ کیا ہے پھر آپ کا past perfect continuous ڈوپک آتا ہے تو past perfect continuous کیا ہوتے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں there i was just talking about the situation in the past i felt and broken my leg when we look back to something before the past time we use a past perfect simple like this i had taking a bus to town i had been swimming in the pool تم کھے میں سوئے میں میں سوئی میں رہا تھا behöverیکس کر رہا تھا past perfect continuous جہاں بھی ہوتی وہی بات ہو رہی ہوتی جو پہلے ہو رہا تھا ابھی ہمارے پاس perfect continuous اeluٹ میں سے اہن کہ میں سوئم کر رہا تھا اس جانڈ کر چکا تھا یا کر رہا تھا اس طرح کی بات ہوتی ہے پرفیکٹ کنٹینئوز ہیٹ میں آئی اینجی آئینجی ضرور آتا ہے ہمائے پہ جہاں بھی کنٹینئوز ہوتا ہے وہاں آئی ایڈیا آتا ہے ہیٹ بی میٹنگ اشیز ہیٹ بی میٹنگ اشیز ہیٹ بی بیٹنگ اشیز ہیٹ بی نارد بین پین انشان ہیٹ نارد بین جنچ اوز سبزہ گراونڈ بیڈ ہیڈر اس طرح سینٹنز ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں کمپیریزن انہوں نے کیا ہے کہ کنٹینیوز فارم کب آپ نے کرنا ہے اس کو فیل پھر آپ نے ایک پیراغراف اپنی پرپیشن کے لیے لازمی لکھنا ہے تو آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا رائے گا اور پھر آپ کو اور زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا شکریہ 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 گیا